موسیقی تمام دوستوں کو ڈاؤن سائیڈ ٹی وی میں خوش آمدید آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں نئے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ ڈاؤن سائیڈ ٹی وی کی تمام خبریں تصدیق شدہ ہیں اور یہ سعودی عرب کے آٹھ بڑے اخباروں میں موجود ہیں جن کی تصاویر بھی ہم آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہماری حمت افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں دوستو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی خبر بہت اچھی اور حمت افضا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں کاروبار بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور پچھلے کچھ ماہ سے تمام ممالک اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اپنی ایکانومی کو دوبارہ سے ٹریک پر لے کر آئیں الحمدللہ سعودی عرب سٹاک ایکسچینج سے بہت اچھی خبر ہے کہ ایک بار پھر کاروبار میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے سعودی اخبار المدینہ نے آج خبر شائع کی ہے کہ مارچ سے لے کر اب تک کی بلند ترین کلوزنگ اس ہفتے میں ہوئی اور ایک سو چار پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ کاروبار الحمدللہ ایک بار پھر سے آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہا ہے ہماری دعا ہے کہ یہ پھر سے تیز ترین سطح پر پہنچے تاکہ تمام غیر ملکی اور پردیسی جو یہاں روزگار کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سب کو فائدہ ہو سکے دوستو آج کی دوسری خبر ایک خوشخبری ہے تمام والدین کے لیے جن کے بچے سکول کھلنے کے انتظار میں ہیں کرونا وائرس نے مملکت میں موجود بچوں کے لیے سکولوں کے دروازے تقریباً بند ہی کر دیئے تھے اور مملکت نے بھی بچوں کی حفاظت کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وائرس کے حالات قابو میں نہیں آ جاتے تب تک سکول بند ہی رہیں گے لیکن اب سب بچے خوش ہو جائیں کیونکہ سعودی اخبار البلاد میں شائع ہونے والی اس خبر سے ایک بار پھر امید ہو چلی ہے کہ جلد ہی سکول دوبارہ کھل سکیں گے البلاد کے مطابق سعودی وزیر برائے تعلیم ڈاکٹر حمد الشیخ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام سکول تعلیمی سال شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے ہی سکول کی بلڈنگز میں صفائی مرمت اور ڈس انسفیکشن وغیرہ کرنے کا کام شروع کر دیں جہاں کہیں ائر کنڈیشنرز یا ہیٹرز وغیرہ کی مرمت کی ضرورت ہے ان سب کو خاص طور پر دیکھا جائے ساتھی ساتھ وزیر محترم نے سکولز کی انتظامیہ کو خاص ہدایت دی ہے کہ وہ اسادزہ کی دستیابی اور تمام کانٹریکٹرز کی موجودگی کو یقینی بنائیں تاکہ حفاظتی اقدامات پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو سکیں دعا ہے کہ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ ہو اور بچوں کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکے دوستو آج کی تیسری خبر کافی اہم ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال حج کے دنوں میں مملکت میں مقریم بہت سے غیر ملکی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بغیر قانونی اجازت نامیں یعنی تسریح کے بغیر مکہ میں داخل ہو جائیں اور حج ادا کر سکیں حالانکہ سعودی قانون کے مطابق یہ سختی سے منع ہیں اس سال تو ویسے بھی بہت زیادہ حفاظتی انتظامات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اس لیے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو سعودی اخبار البلاد میں شائع ہونے والی اس خبر کے ذریعے آگاہ کر رہے ہیں کہ مہربانی فرما کر ایسا کوئی کام نہ کیجئے گا کیونکہ آج سے حج سیکیورٹی فورسز نے بغیر اجازت نامے کے مکہ میں داخلہ بند کر دیا ہے اور یہ پابندی بارہ ذلحجہ تک جالی رہے گی اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو نہ صرف دس ہزار سعودی ریال کا جرمانہ ہوگا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جیل اور اس کے بعد سعودیہ سے ڈی پورٹ کرنے کا سلسلہ بھی کیا جائے گا اور مزید یہ کہ دوبارہ مملکت میں داخلے پر بابندی بھی آئیت ہوگی دوستو آج کی آخری خبر مملکت میں جاری سعودائزیشن کے حوالے سے ہے جو ہمارے بہت سے غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے سعودی روزنامہ الوطن نے آج یہ خبر شائع کی ہے سکرین پر آپ اس کا عربک ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس کی انگلیش ٹرانسلیشن بھی دکھائیں گے روزنامہ الوطن کے مطابق سعودی منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے آداد و شمار جاری کر دیئے ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں میں کی جانے والی سعودائزیشن سے ہے وزارت نے ان آداد و شمار کے ذریعے اپنی کارکردگی اور مستقبل کے لائے عمل پر بھی روشنی ڈالی ہے جس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جہاں مزید وسط دی جائے گی اور دو ہزار بائیس تک ان میں سعودائزیشن کا پلان مکمل کر لیا جائے گا وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اب خاص طور پر جو پیش ٹارگٹ کیے جائیں گے ان میں آپریشن اینڈ مینٹیننس سیکٹر ڈینٹیسٹ فارماسیسٹ انجینیرنگ اکاؤنٹنگ اور لیگل آڈیٹنگ شامل ہیں وزارت نے مزید کہا کہ اب ہزار بائیس تک بقایہ ساٹھ فیصد کو مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی ان شعبوں سے متعلقہ غیر ملکی بہن بھائیوں کے لیے بھیر ساری دعائیں اور ان کی خاص توجہ کی ضرورت ہے اس حوالے سے اپنی تمام پلاننگ کے لیے آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو ضرور دیکھئے اور اگر پسند آئیں تو حوصلہ افضائی کے طور پہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی باخبر ہو سکیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم